مجیب بھائی اب آپ سمارائز بھی کیجئے اور ان کے بڑے بڑے پتہ ہے ان کے بڑے بڑے تاثرات ہیں اور ان کا اپنا مجیب بھائی کا اپنا ایک ویجن ہے اور وہ ویجن جو ہے وہ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ جو سب انسانیت کی ایک آئی کی جو ہم سب بات کرتے ہیں وہ مجیب بھائی میں بلکو ہمیں بلکل آیا وہ صاف شفاف نظر آتی جی بلکل ہر ایک کو کبھی صحیح کیا رہے ہیں یا ان کے ہاں بولا بریب صاحب کے ہاں لیڈرشپ کی قوالیٹی ہے قیادت کی اور یہ زمانے میں کیسے کام ہونا ہے زمین کے اتر کے اس کا ایک عالی شعور رکھتے ہیں اور لیڈر کی سب سے بڑی قوالیٹی یہ ہوتی ہے وہ خود ہی نہیں آگے بڑھا ہوتا وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا سرنے میں اور آپ لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا اور یہی سلسلہ رہا تھا ہمارے لئے تو شاید ہمارے بولنے سے زیادہ مفید تھا ہمارے لئے نہیں بھائی آپ کے آپ کے جو ذہن میں آپ اتنے سالوں سے یہاں پہ ہیں آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور آپ نے جو یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے سب کو جھوڑنے والا کام جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے آپ کی آپ کی حرکات ہو سکنات یہاں پہ کیا ہے بس آپ لوگ گزارش ہیں آپ لوگوں سے کہ دعا کریں کہ آپ لوگوں کی بیچ میں بیٹھتا رہوں اب یہ بتائیے کہ یہاں کے مشن کو آپ آ کے جاتے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بے گر حادی اور رہنما کے نہیں چھوڑا کبھی بھی اور آئندہ بھی کبھی نہیں چھوڑے گا اس کی رحمت عام ہے اور ہر قوم میں اپنا رہنما اپنا حادی وہ بھیجے گا تو اپنا نائب بھیجے گا کہاں سے کس کو کون سے نسبت لگ جائے گی اور کہاں سے کون آ جائے گا اس کو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں کہاں خاجہ صاحب پیدا ہوئے کہاں آ کر بس گئے کسی نے سوچا تھا کہاں آپ امریکہ سے یہاں آ گئے ہم لوگوں کے بیچ میں اتنے کہ ایسا لگی نہیں رہا کہ بہت دنوں سے ساتھ نہیں اور بہت دن رہیں گے ہی نہیں ہمارے بہمہ گوان نے چار سال پہلے اگر کوئی ہم سے کہے کہ وہ الہباد میں وہ اس سے بھی آ کے گاؤں ہے چھوٹا سا وہاں جا کے بیٹھے کوئی جو ہے وہ ہم بتا رہے تھے کہ آج ہم وہ چھوٹے سے گاؤں میں گئے وہ ایک صاحب ان کو ادوانہ نام پہ نہیں پسکے نہیں ہم نے آپ کو دیکھا آپ کے پیر میں تکلیف تھی یہ کتنی محبت کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب وہ کسی کو ہدایت اور نعمت دینا چاہتا ہے تو کوئے میں گرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کے عزیز مصر بنا دیتا تو وہ زمانہ تھا جبے وسائل کی کمی تھی اور آج تو ہر طرح کے وسائل ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو دنیا بھر کے مادی وسائل ہیں اور روحانی وسائل سے بھی ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں تو لا امیدی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے بس یہ ہے کہ کس کا ضرف کتنا ہے ہم سب دعا کر رہے ہیں اپنے اپنے لئے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لئے کہ ہم سب کے ذرف میں اللہ تعالیٰ قصر تتا فرق کریں اور جہاں تک کہ جامعہ عرفیہ اور روح روان جامعہ عرفیہ مرشد گرامی عدام اللہ زلو علیہ کی بات ہے تو انہوں نے سنت محمدی پر عمل کرتے ہوئے ہر چیز کو تصرف کرامت سے ہٹا کر کے پائے تکمیل تک پہنچایا ہم 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 یہ نہیں کہ کن یا کو ان کا مظہر نہیں دکھایا انہوں اگر پتھر باندھنے کی باری آئی ہے تو پتھر بھی باندھا ہے خندق کھو دینے کی موقع آیا ہے تو خندق بھی کھو دا ہے اور ہمارے شیخ نے تو روٹیاں بھی لگائی جو تباق ہے جو روٹی لگاتے ہیں ان کو سکھایا ہے روٹی بنانا سکھایا ہے اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر ٹوائلٹ کا چمبر جام ہو گیا ہے تو خود سے اس کا ڈھکن ہٹا دیا ہے اللہ اس کو ڈنڈے سے ساب کرو اپنا ہاتھ لگا دیتے تو یہ شیخ ہیں جو زیرو سے اٹھ کر کے اور عالی پیمانے پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں اگر دوسرے الفاظ میں ہم لوگ کہے تو روٹی کھانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور استنجا کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے سکھایا اور ایک ایک ایٹ پتھر کو گاڑے کو ایک ایک چیز کو کیسے کہاں استعمال کرنا ہے اس کا ہنر وہ خود بھی جانتے ہیں اور ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ جامعہ عرفیہ کا جو بھی ابتدائی دور تھا تو ایک موقع آیا ایسا ہے کہ اب بند ہو جائے گئے کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی پیسے ختم ہو گئے تھے اور جامعہ عرفیہ کے بچوں کو وقت سے پہلے چھٹی دینی پڑے گی دو مہینہ تین مہینہ قبل چھٹی کرنی پڑی تو انہوں نے سنایا کہ پیرانی جی نے ان کی جو اہلیہ ہے پیرانی امی نے کہا کہ ہمارے زیورات ہے آپ اس کو بیچ دیجئے لیکن وقت سے پہلے چھٹے مت کیجئے یہ خوربانی ان کی ہے اور چالیس سے زیادہ بچے ہوئے ہیں چالیس تک جب بچے متوق میں آ رہتے تھے ہسٹل میں تب تک کہ کھانا پیرانی جی اپنے نگرانے میں گھر میں بنواتی تھی تو کیسے انہوں نے ایک ایک چیز کو بے سر بھروسہ مانی میں بڑی قلت میں کم اسائل کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کیسے وہ آگے بڑے ہیں یہ محمدین نسبت دکھتی ہے یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے دونوں جہاں کے مالک ہیں آپ لیکن چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ عرض کیا یا رسول اللہ میں سرو کسرا کو دیکھتا ہوں جانتا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں یہاں تو گھر میں چند چمڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے اور جلال کا پہلو تھا غالب آپ نے فرمایا عمر تم کو بھی یہ چیزیں متاثر متاثر کرتی ہیں تو حضرت عمر کی روایت ہے کہ میں فوراں بیک آ گیا اپنی بات سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے مالک ہیں لیکن بے سرو عمر سامانے میں امت کو چلنے کا توقل کرنے کا محنت کرنے کا سبر کرنے کا طریقہ سکھا تو اس زل پہ جو اولیاء ہوتے ہیں محمدی نسبت کے جو حامل اولیاء ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی یہ چیزیں جھلگتی ہے اور میاں حضور کی زندگی میں بلکل جھلگتی ہے ساری چیزیں کہ آج بھی یہاں سب کو کسی کا کام بگڑے گا نہیں لیکن کسی کو یہ سوچے کہ بہت ہم کشادگی میں ہیں تو ایسا نہیں کشادگی میں بھی نہیں جانے دیتے لیکن توقل کا داون بھی نہیں چھوٹنے دیتے اور کسی کا کام بگڑنے بھی نہیں دیتے اور بارہا یہ کہتے رہی ہے کہ کام بگڑے گا نہیں یہ جملہ ہوتا ان کے زمان پر کام بگڑے گا نہیں اور کچھ کاموں کے لیے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں وقتی طور پر کہ اکیڈمی کے کتابیں ہیں کیسے چھپے گی بلڈنگ بن رہی تھی وہ رک گئی ہے وہ کیسے تکمیل کو پہنچے گی لیکن پریشانی ہم لوگوں کو بظاہر رہتی ہے لیکن وہاں بالکل اتمنان رہتا اور ہر کام اپنے وقت پہ ہو جاتا ہو رہا ہے جس بلڈنگ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یہ مخدوم شامینہ ہوسٹل ہے جب یہ ہوسٹل نہیں تھا باغ تھا ادھر اس زمانے وہاں ٹین شیٹ کے نیچے بچے رہتے تھے اس وقت چار سو بچے رہتے تھے اور اسی ٹین شیٹ کے نیچے بچے رہتے تھے اسی میں درسگاہ لگتی تھی اسی میں ساہ سا بڑھاتے تھے ایک روم جو اس روم کیا ون فورت تھا اس روم میں بڑے بڑے مولانا حضرات جو آج آج اس مجلس میں موجود ہے مولانا صاحب رحمان مولانا زشان صاحب کچھ دن مولانا مصطفیٰ صاری صاحب مولانا امام الدین صاحب مفتی صاحب ہم لوگ کے ساتھ اس روم میں نہیں رہے ہیں اس طرح چھ سات علماء ایک روم میں رہتے تھے ایک روم میں رہتے تھے ایک طرف سے اترے بڑے بڑے لوگ ابھی کل بھی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا تو مولانا محمدین صاحب کی تصویر جھل کی اسی روم کی کہ سب سوئے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے رہ کر کے اور بڑے سنجیدگی سے مطانس سے اور یہاں تک لوگ پہنچے ہیں اور حضرت شیخ کی تصرف کا اور ان کی روحانیت کا اثر یہ ہے کہ کبھی کسی استاد میں اپس میں ایسی بات نہیں ہوئی کہ چار چھے دن آدمی بات نہ کیا علمی گفتگو ہوئی کبھی کھٹا مٹھا ہوا لیکن کبھی یہ تعلق ختم ہونے والی بات نہیں آئی ایک ملاقات میں ہم آپ سے لڑے لئے دوسرے ملاقات میں مسکرہ دیئے یہ قیفیت رہی ہے کہ آپ نے مسکرہ دیا بات ختم ہو گئی ہم نے مسکرہ دیا بات ختم ہو گئی جی اتنے تک کے بات آئی ہے اسے زیادہ کبھی نہیں پہنچے اور امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں پہنچے تو حضرت شیخ نے ایک ایک چیز کو بنایا تو یہ جب ہسٹل نہیں بنا تھا پہلی منزل بنیں تو پہلی منزل بنتے ہی بھر گئی بچوں نے اسازہ نے قبضہ کر لیا تو دوسری منزل کے لئے پیسے نہیں تھے بے سر و سامانی کا علم تو یہ ہوا کرس کے موقع پہ چندہ کیا جائے تو اس وقت اعلان کیا گیا تو جتنے لوگ تھے طلبہ اسازہ خدام محبین متعلقین سب نے جس سے جو بنا سب دے دیئے بہت لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس جتنا تھا جو بھی کائنات میں تھا ہم نے کہا سب جمع کر دیا ایسے لوگ بھی تھے اس میں اسازہ طلبہ نے وہ حصہ اتنا حصہ لیا کہ اس پیسے سے پھر دوسری منزل کا کام شروع ہو گئی پھر تیسری منزل پہ پھر ہمت کرنی پڑی پھر چوتھی پہ اس طرح کر کے پھر اللہ تعالی نے کچھ یہ آپ جیسے لوگوں کو بھیجا اور ہمت بڑھی غیبی مدد ہوئی وہ دوسری بیلڈنگ بنی پھر تیسری بنی پھر ایک وہاں بن رہی تھی روڈ کے کنارے قبرستان کے بغل میں تو وہ بیلڈنگ ابھی اسی طرح رکی ہوئی ہے تو جب بھی وسائل آیا تو اس کا استعمال ہوا نہیں آیا تو اللہ فروسہ صلی اللہ کبھی نہ ہرس کا اظہار ہوا ہے کبھی حریص نہیں ہوئی کبھی بے سورا نہیں ہوئی اور نہیں کبھی شکوا کیا اللہ کبھی کسی سے اس طرح سوال ہوا ہے یہاں کے سازہ نے یا خدام نے سوال کیا ہو کہ جہاں ان کے وقار کو ٹھیس موستا ہو باوقار طریقے سے حضرت شیخ نے سب کو رکھا اور کوئی کام بگڑا نہیں جو بھی چلا چلا جالا اللہ کے پاس جو کچھ ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے اعلیٰ ہے اس سے افضل ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے انسان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے تو اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے کسی چیز کی کمی نہیں کسی چیز کی کمی نہیں تو جو ہمارے پاس اس پر ہم کو جتنا بھروسہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہمارے ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر ہونا چاہیے تو یہ ہے ایمان کا یہ تقاظہ ہے اور اس پہ ہمارے شیخ پورے طور سے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس یقیدے اور ایمان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ اور اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ ہمیں دھوتکار دے گا اگر ہم مانگیں گے اس سے باہر پر تو کیا وہ منع کر دے گا جب ہمارے پاس کچھ نہیں تک آتا ہے وہ مسائل افالہ تنہا کہ مانگ دے کو جھڑکو مت اور جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اگر اس سے مانگ لیا جائے تو کیا وہ جھڑک دے گا ایک بار کہے گا کہ ابھی نہیں دو بار کہے گا ابھی نہیں دے گا ضرور جب وہ رو رو کے مانگا جائے تو دے گا کیسے نہیں وہ تو چاہتا ہی یہ ہی ہے کہ تم مانگو ہم دیں گے تو ہم سب کو اللہ کی دین کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے خالق کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے رہنا بے سر اسامانی میں آگے بڑھتے رہنا کوئی کام انشاءاللہ تعالی نہیں رکے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی کام نہیں رکے گا اس عظم سے جو بھی مشن ہوگا اگر یہ عظم ہو تو وہ بیشکنی ضرور ہو جائے رکے گا نہیں بالکل نہیں رکے گا